بسم اللہ الرحمن الرحیم تصاویر لیک ہوتی رہی ہیں جس کے اندر وہ علیل نہیں نظر آ رہے یا علالت کی وجہ سے بستر پر نہیں پڑے ہوئے بلکہ وہ اپنے روٹین کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ جو اضطراب حکومت میں پایا جا رہا ہے ان تصاویر کی وجہ سے اور بالخصوص اب کی تصویر کی وجہ سے اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے اس تمام اضطراب کے فور فرنٹ کے اوپر ہیں فواد چودری صاحب جو کہ سائنس کی منسٹری سنبھالے ہوئے ہیں فواد چودری صاحب کے جو سوالات ہیں وہ ویلڈ بھی ہیں اور اس کے جواب پی ایم ایل این کی طرف سے آپ ہی رہے ہیں کیا سوالوں میں دم ہے کیا جواب میں دم ہے یہ آپ دیسائیڈ کریں گے لیکن فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ میاں نوازشری صاحب نے جو چوبیس گھنٹے کے اندر سرجری کرانی تھی وہ سرجری کیوں نہیں کرائی گئی لندن میں ہی ہونی تھی لندن میں کیوں نہیں ہوئی ابھی تک سرجری وہ ریپورٹس جو کہ میاں نوازشری صاحب کی علالت کے حوالے سے بھیجنی تھی عدالت کو وہ کدھر ہیں لندن میں ریپورٹیں دینی تھی وہ کدھر ہیں وہ جو پلیٹ لیٹس کی روز کے روز ریپورٹس آ رہی ہوتی تھی وہ ریپورٹس جو ہیں وہ صحیح تھی یا اب کی کنڈیشن صحیح ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سوالات اٹھا دیئے اس لیے کیونکہ یہ ریپورٹس جو کہ میاں نوازشری صاحب کے حوالے سے یہاں سرویسز ہسپتال سے لی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ شوکت خانم سے بھی لی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پنجاب کی وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی ان کو کنفرم کیا تھا ایسی صورتحال کے اندر کیا فواد چودری جو ہیں وہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں کیا شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں تو آخر کس پہ اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گی دوسرا پی ایم ایل این کی رہنما مریم اورنگ زیب صاحبہ فرماتی ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر تو بیماری پروف کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو بستر مرگ تک جانا پڑتا ہے یا موت تک جانا پڑتا ہے کیا اس بات میں بھی صداقت ہے کیا نواز شریف صاحب واقعی میں اگر اتنے علیل تھے تو ان کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے کئی ہفتے کئی مہینے گزر گئے تو ان کی سرجری اب تک کیوں نہ ہو پائی اور جس طرح سے پہلے اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا ان کی طبیعت کے حوالے سے وہ اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا یہ دونوں طرف کے سوال ہیں یہ سوالات میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گی دوسرے ٹاپک کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پندرہ میے کو ایک رپورٹ پنجاب گورنمنٹ کی سی ایم بزدار صاحب کو دی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیمپل ٹیسٹنگ کرنے سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ لاہور میں اکیلے لاہور میں چھے لاکھ سے زائد کرونا وائرس کے کیسز ہیں جس کے اندر سے کچھ تو سمٹمز دکھا رہے ہیں اور بیشتر سمٹمز نہیں دکھا رہے ہیں یعنی یہ سپٹوپیٹک ہیں اس رپورٹ کے اندر فوری طور پر امیڈیٹلی چار ہفتے کا کم از کم لوک ڈاؤن لگانے کی تجویز دی گئی پندرہ دن ہو گئے اس رپورٹ کو نہ تو اس کو سامنے لائیا گیا نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا کورونا وائرس کے حوالے سے کیا حکومت سنجیدہ ہے بھی یا نہیں یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جس پوائنٹ پہ وہ ڈٹی ہوئی ہے وہ پوائنٹ درست ہے سوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر گیان چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ احسان افضل خان صاحب رانہ افضل صاحب کے صاحبزادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بریک پہ جان سے پہلے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی میاں نواز شریف صاحب کی علاوہ کے حوالے سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے واپس ہی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آوں گی رانہ احسان صاحب ایک تو نواز شریف صاحب کی رپورٹس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا کچھ کچھ عرصے بعد نواز شریف کی کوئی نہ کوئی تصویر آتی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت میں ایک بہنچال پیدا ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں نہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر جو آپریشن کرانا تھا وہ کروایا ہے نہ لندن میں وہ ٹیسٹ رپورٹس شیئر کر رہے ہیں نہ عدالت میں جو انہوں نے ٹیسٹ رپورٹس دے نہیں تھی وہ دے رہے ہیں کنٹینیوسلی جو ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا تھا عدالت کو یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں گورنمنٹ جو ہے کنٹینیوسلی مس انفورمیشن پھلاتی ہے اور ان کا ہر ایکشن ان کی بھکلات کو دکھاتا ہے کہ یہ کتنے بھکلائے ہوئے ہیں ایک تصویر نے پوری جو ہے حکومت کی چیخیں نکال دی دیکھیں کنٹینیوسلی رپورٹس سبمٹ ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کا علاج جیسے ہی وہ لنڈن گئے تھے تب سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین مہینے سے کرونا جو ہے پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا اور دنیا بھر میں پھیل گیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ سپیسیفکلی کرونا کووٹ سے خدا نہ خواستہ اگر ان کو ہو جاتا ہے تو ہی اس ان دائٹ کیٹیگری کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایک جو ہے وہ یعنی کہ ہی اس ونڈربل پیشنٹ فور کرونا ہی کمز انڈر دو سکس پسینٹ پیپل کہ جن کو اگر کرونا ہو جائے تو خطرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے تو ان کے لیے آج کل تو ٹرائولنگ اور جو ہے بہت زیادہ رسٹرکٹڈ ہے اور ان کی موومنٹ نہیں لیکن ان کو ٹرائول کرنے کو تو نہیں کوئی کہہ رہا نا حسان صاحب اصل بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کرونا کے ٹائم پر تو ان کو اور زیادہ انڈوز رہنا چاہیے لیکن جو تصویر آئی ہے وہ باہر کہیں ریسٹران میں بیٹھ کے کھانے کی آئی ہے ایسی صورتحال کے اندر وہ افکوس ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے جو جس ڈاؤٹ کا اظہار فواہ چودری صاحب بھی کر رہے ہیں باقی حکومت بھی کر رہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب واقعی میں اتنے علیل تھے جس طرح سے پورٹری کیا گیا یا ان کے لندن جانے سے پہلے دیکھیں یہ تو ایک گورمنٹ کا بچکانہ سا یہ باتچیت ہے اس کو لیٹ می ایکسپلین کہ اگر کوئی کینسر کا سٹیج فور کا بھی پیشنٹ ہو تو وہ بھی کوئی کمرے کے اندر اس کو ہتھ کڑی لگا کے باندھ نہیں دیا جاتا اس کو بھی کہتے ہیں آپ واک کریں آپ موومنٹ کریں آپ اپنے جو ہے اپنے آپ کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں اسی طرح بہت ساری ایسی درجنوں بیماریاں ہیں جو آپ کو ہوتی کرٹیکل ہیں ان کے خطرات جو ہیں وہ جان لیوا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بسترے سے نہیں باندھیے جاتے اس کے اندر بھی پیشنٹس اپنی موومنٹ کرتے ہیں اور یہ آج کل آپ کرونا کو اگر دیکھ لیں تو یہ لوگ ڈاؤن ایک ڈپریشن کا ویو کاؤز کر رہا ہے تو کسی بھی قسم کی اگر بیماری ہو اس کے اندر جو ہے یہ قطر نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ وینٹلیٹر پہ ہی نظر آپ کو آئیں یا ٹیکے لگتے ہیں ان کو نظر آئیں بہت ساری کرٹیکل بیماریوں میں لوگ اپنی موومنٹ جاری رکھتے ہیں باہر کھانا بھی کھاتے ہیں کافی بھی پیتے ہیں یہ بھی ایک نارمل جو طرز ہوتا ہے زندگی کا وہ ضروری ہوتا ہے بیماریوں کے اندر پیشنٹ کی منٹل ہیلتھ کے لیے تو یہ تو ایک بچکانہ پوائنٹ او ویو ہے گورنمنٹ کا جو آپ کو بار بار نظر آتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے آج بھی نواز شریف سے ڈرتی ہے گھبراتی ہے اور نواز شریف شاید عمران خان کو ڈیلی خواب میں بھی نظر آتا ہے جو وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ان کی تصویر دیکھتے ہوئے تو مجھے تو جو ہے اس میں کوئی ریپورٹس ٹائملی سبمیٹ ہو رہی ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ریپورٹس ٹائملی سبمیٹ ہو رہی ہیں وہاں حکومت کہہ رہی ہے جو عدالت کے اندر ریپورٹیں سبمیٹ کرانی تھی وہ نہیں آئی ہیں ابھی تک کوئی ریپورٹس سبمیٹ نہیں ہو رہی ہیں پی ایم ای لین کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا یہ درست ہے کہ ریپورٹس جو عدالت میں آنی تھی وہ نہیں آرہی دیکھیں پھر تو عدالت کو بولنا چاہیے ہے نا کہ اگر ادھر ریپورٹ نہیں آرہی لیکن عدالت نہیں بول رہی یہاں کون بول رہا ہے حکومت بول رہی ہے تو حکومت تو جو ہے اس کو جھوٹ بولنے کی اب عادت ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہ مسال ہی دے دوں آج جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ ساڑھے چھ لاکھ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ پندرہ مئی کو پنجاب گورنمنٹ کی سمری گئی ہے کہ ساڑھے چھ لاکھ سیمپل ٹیسٹنگ سے وہ ایکسٹرپلیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ہی خالی کیسز ہیں تو کہنے کا مطلب یہاں حکومت نے تو یہ بھی عوام کو بات نہیں پتائی جبکہ یہ پندرہ مئے کی رپورٹ ہے تو حکومت کو تو یہاں جھوٹ بولنے کی عادت ہے کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹیں سبمٹ کروائیں بس یہ کلیریفائی کر دیں کیا نواز شریف صاحب نے عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروائیں ہیں یا نہیں کروائیں جی ہم لوگ اپنی جو بھی وہاں علاج چل رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہم لوگ ان کو کنٹینیوسلی جو جو جہاں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کی رپورٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی رائٹ ٹھیک ٹھیک میں ڈاکٹر نوشین حامی صاحب آپ کی طرف آنگی میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹ کے اوپر سوالات اٹھنے لگ رہے ہیں آپ کی اپنی وفاقی کابینہ کے منسٹرز سوال اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئے کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن مجھے آر پڑتا ہے جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کی رپورٹ کو چیک تو آپ لوگ انشوکت خانم سے بھی کروایا تھا چیک تو آپ کے پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا تھا جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت واقعی میں خراب ہے تو پھر اب یہ رپورٹوں کے اوپر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بلکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان رپورٹ کو بڑا خیوزی دیکھا گیا تھا اور اس وقت جو حالات تھے اور جو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہم ڈیلی بیسز کے اوپر نواز شید صاحب کا دیکھا کرتے تھے ٹی وی پہ ہیڈ لائن میں ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ چلتے تھے تو اویسی وہ رپورٹ میں موجود تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیزن دیا گیا تھا اور ان کو ایسی شو کیا گیا تھا کہ جیسے کوئی لائف تھریٹننگ ایشو ہے اور کمپیشنیٹ گراؤن کے اوپر جو ہے ان کو اس وقت علاو کیا گیا تھا مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس دن سے نواز شید صاحب لندن پہنچے ہیں ان کی کوئی ایک سنگل پلیٹ لیٹ کے رپورٹ نہیں آئی جو کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ڈیلی بیس اس کے اوپر آتی تھی روزانہ کی آتی تھی اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر ایس بریکنگ نیوز سیلا کرتی تھی اور جو انہوں نے ہمیں کنڈیشن بتائی گی تھی جس وقت وہ ائرپورٹ کے لئے وہاں پہنچے تھے جو جلے اللہ تعالی ان کو صحت دے مگر ان کی اس وقت ائرپورٹ پہ جو ان کی ہم لوگوں نے ان کو دیکھا وہ اور جو ان کے دعوے تھے کہ ان کو جو چیزیں پرابلمز ہیں تو وہ بلکل آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے اور وہاں جا کر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بلکل ایک نومل لائی فلیٹ کر رہے ہیں وہ ریسٹورنٹ میں بھی جا رہے ہیں وہ ہر جگہ باہر بھی نکل رہے ہیں اور ان کرونا کے دنوں میں جبکہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا پرکوشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی جبکہ گھروں میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے وہ اس کے اندر بھی گھروں سے باہر بھی نکل آئے اپنے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں پر تو انہوں نے گرمنٹ کو مل کو مسکائیٹ کیا ہے اور چونکہ گرمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ یہ پریشر تھا کہ جی وہ بلکل شہر ڈیٹ ویڈ کے اوپر ہیں اور وہ لائی فلیٹ ننگ ایشوز کو فیز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے گرمنٹ نے کمپریشنٹ گراؤن پر کچھ رسیزنٹ لیے تھے مگر اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ سینیریو ہے جو انہوں نے ہمیں پورٹریٹ کیا تھا رائٹ اچھا اتنی بات تو ڈاکٹ صاحبہ سمجھ آتی ہے کہ اب وہ بہتر ہو گئے ہوں گے لیکن وہ واپس نہیں آ رہے یا اب وہ اتنے علیل نہیں ہوں گے جتنے وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے تھے یا شروع میں جب لندن میں گئے تاب علیل تھے اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اب کی رپورٹس وہ نہیں دے رہے لیکن فواد چودری صاحب تو پہلے کی رپورٹس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی رپورٹس کو اس طریقے سے مینج کیا گیا ہوگا کہ نوازشری صاحب کے جانے کا راستہ بن سکے کیا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہی سوال اٹھانے ہیں نوشین حامد صاحبہ بکرز اگر تو یہ بات کی جائے کہ پہلے کی رپورٹس جو ہیں کسی طریقے سے فوج تھی تو پھر تو ڈاکٹر یاشمین راشد صاحبہ سے بھی پوچھنا پڑے گا اور جو شاکت خانم کے ڈاکٹر فیصل ہے ان سے بھی پوچھنا پڑے گا نہیں دیکھیں جو رپورٹس سامنے آتی ہیں بینگ کا ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتا ستے کیونکہ اس میں کوئی دور آئے تو ہوتی نہیں ہے رپورٹس پبلک بھی ہوتی تھی ساری ہم لوگ سارا ملک ہی دیکھتا تھا کیونکہ جب جو پل کرتا ہے تو وہ بلکل پبلک میں سامنے آتی تھی دیکھتے تھے تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو مینج کی ہے جو انہوں نے اپنی ہارٹ کی کنڈیشن بتائی تھی اس کے اندر تو ویٹ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی ان کو فوری طور پر کسی کارڈیئک انٹرونشن کی ضرورت تھی جو کہ انہوں نے وہاں جا کے نہیں کرائی تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں کہ کس لیول کے اوپر انہوں نے رپورٹس کو جو ہے وہ مینج کروایا ہے وہاں پر وہ رپورٹس جو ہیں وہ فورج ہوئی ہیں کیونکہ وہ کنڈیشن جتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں تھی بغیر ٹریٹمنٹ کے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے وہ گئے ہیں شاید انہوں نے ایک دو دن سے بھی زیادہ کوئی ہسپٹلائزیشن جو ہے نہیں ہوئی تو اگر یہ چیزیں خود ہی ٹھیک ہونے والی تھی تو پہ پاکستان میں ٹھیک ہوتی اور امپریشن یہی دیا گیا تھا کہ اس کے لئے فوری طور پر ان کو باہر ہسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو انہوں نے میس گائٹ کی ہے میرا کال اس کے اوپر بہت سیریس قویسٹنز بھی ہونے چاہیے اور انپریشن بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں میس گائٹ کی اور اس کو میس گائٹ کرنے میں کون ہو گئے رائیٹ ڈاکس ایبا میں سینیٹر گیان چند صاحب کی طرف جانا چاہوں گی سینیٹر صاحب کیونکہ میان نواز شریف صاحب کی علالت کے بارے میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ابحام پائے جا رہے ہیں فواد چودری صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ان کی رپورٹس جو ہے وہ گربر تھی شروع کے اندر ایک خبر آج کل بڑی گردش کر رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ غالباً آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور ان کو جو ہے وہ ایک ایمبیلنس کے ذریعے ائر ایمبیلنس کے ذریعے کسی اور ملک میں بھی منتقل کیا گیا ہے سینیٹر صاحب اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں جب سے امران خان کی گورنمنٹ آئی ہے پہلے تو انہوں نے ایکونامی کو تباہ کر دیا پھر یہ جینی کا آٹے کا بہران کر کے ملک کے جو ایگریکرچر پرادکٹس سے ان کی مہنگائی کا توفان کھڑا کر دیا پھر یہ کرونا کا قدرتی آگے ہے جس میں بھی ان کی غلط کلیننگ کے وجہ سے ملک کے ایکونامی کو بڑا نقصان ہوا ہے جہاں تک نواز شریف کے کیسز کا زرداری صاحب کی صحت کا کیسز کا تعلق ہے یہ صبح شام ان کی خبریں چلتی رہتی ہیں کبھی چہزاد اکبر آ کر بیٹھ جاتا ہے کبھی گورنہ بیٹھ جاتا ہے یہ اپنی ناہلیاں جو بھی ہیں جو بھی انہوں نے ملک کے ساتھ بلنڈر کیا ہے جو بھی انہوں نے چوریا کی ہیں جو بھی انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں اور ان کی پوری پوری ٹیم ہے اس کی جو ناکامی ہیں ان کو چھپانے کے لیے صبح شام چوری ڈاکو یہ سب چیزیں چلاتے رہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے کوئی انیشیٹیو نہیں دیا ہے صرف اور صرف جو بھی پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو الزام در الزام لگاتے ہیں ان کی بدتمیزی ان کی گالم گلوچ ان کی الزامات کا ایک جھوٹے الزامات کا ایک پاہڑ ہے جو لوگ ہمارے پارٹیز کے لیڈرشپ کے کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پوری مشنری اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پریس کانفرنس میں جا کر ہم یہ ماحول کریں کہ یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے حالانکہ نظر تو یہی آ رہا ہے چینی چور آٹا چور توائی چور ہر قسم کی کرپشن ہر قسم کی کرپٹوں کو اپنے کے ساتھ بٹھا کر گورنمنٹس کی جاری ہے تو اب ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان بزاتے خود جو ہے وہ اس پورے سسٹم میں جو بافیہ کا الزام لگاتے ہیں اچھا سینیٹر صاحب لیکن میرا سوال وہاں برقرار ہے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کیسی ہے دوسرا کیا وہ جو ایک رومر گردش کر رہی ہے کہ جی آصف زرداری صاحب کو باہر ائر ایئر ایمبیلنس کے اوپر لے کر جایا گیا ہے اس میں صداقت ہے یا وہ صحیح خبر نہیں ہے یہ صاحب اپنے اپنی بنائی ہوئی ان کی کہانیاں ہیں ماشاءاللہ زرداری صاحب کی صحت زبردست ہے زرداری صاحب اس طرح سے کسی ایر ایمبیلنس پہ لکھے چھپے جا ہی نہیں سکتے کامن سینس کی بات ہے اس کے لیے ریکارڈ پہ ان کو امیگریشن سے گزرنا پڑے گا پورے ریکارڈ بنے گا اس کے بغیر جا نہیں سکتا اس قسم کی کوئی ایمبیلنس موگ کرے گی تو وہ بھی دنیا دیکھے گی وہ پورے سمیلیمیشن اتھاری کے ریکارڈ پہ آئے گا بیسے اس قسم کے کوسچن اس کا کوئی کوسچن ہی نہیں بنتا ہے جب زرداری صاحب کی سہت پر ٹھیک ہے زرداری صاحب کے جو بیماری کے ایشیوز ہیں وہ اپری جگہ پہ برقرار ہیں لیکن اس قسم کی صورتحال کا کوئی کوسچن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ سہت من ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ وہ بنا کے رہیں گے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف بیماری کے علاج کے لیے جا رہے ہیں اور جیسے ہی علاج ہو جائے گا تو وہ واپس پاکستان آ جائیں گے ابھی تو صورتحال انٹرنیشنل ٹرائول کی تو ہے نہیں کمپلیٹلی انڈسٹینڈبل لیکن کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا جب ماحول سازگار ہو جائے گا اس ٹائم تک کا انتظار کریں گے دیکھیں جی اس کی بھی میں آپ کو مثال یہی دے دیتا ہوں کہ یہاں تو شباز شریف صاحب کی واپسی بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ بھاگ گئے ہیں اور یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے آپ نے دیکھا کہ ان سب لوگوں کی جو ہے وہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی اور میاں شباز شریف صاحب واپس آ گئے اور آج بھی یہاں ہیں اور تب واپس آئے جب قوم کو ان کی اشت ضرورت تھی جب کرونا کے اوپر مس مینجمنٹ ہو رہی تھی اور ان سے ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ تب آئے جب کرونا جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا تو اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ہسٹری سے ثابت کیا اپنی تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ہر مشکل وقت کو فیس آن جو ہے وہ فیس کیا ہے جہاں مشرف کی جو ہے وہ قید اور ہو جائے اٹک جیل کی قید ہو جائے ایک سو پتہ نہیں کتنے چالیس انہوں نے پیشیاں بھکتیں مشرف کی طرح وہ باغی نہیں ہو گئے ملک سے اور بھاگ نہیں گئے تو نواز شریف صاحب کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو فیس آن لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی لیں گے اس چیز کی جو ہے وہ میرے خیال سے گھبرات جو ہے نا اسی چیز کی گھبرات ہے حکومت کو جو وہ بار بار اس چیز کی اوپر اتنی سینسٹیو ہے آج ہر نہیں ٹھیک ہے چلیے گھبرات آپ کی نظر میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو بیسکلی ایک کانوکٹ کو اور ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر کرپشن کے ثبوت مل گئے اس کے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی اس کو واپس پاکستان لاکر سزا دینی ہے ان کا یہ نیرٹیو ہمیشہ سے رائے کرپشن کو ختم کرنے کا ابھی کرپشن کی بات کر لیں شہباز شریف صاحب کی بھی پیشی نیب میں ہے جس کے حوالے سے انہوں نے ایک درخواست بھی دیئے ان کو یہ خدشہ ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس بار بھی گرفتار کر لیا جائے گا شہباز شریف صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات کو شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب بھی ہیڈ آن لیتے ہیں کیا اس معاملے کو ہیڈ آن فیس کریں گے یا نہیں دیکھیں جی شہباز شریف صاحب ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ نیب کی عدالت میں جائیں گے وہ نیب کی عدالت میں ساری نیب کے اندر وہ پیچ ہوئے اور ابھی تو جو کرنٹ ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پوری نیب کے اندر بھی جو ہے کوویٹ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گئے ہیں تو مجھے بتائیں عام عدالتیں تو چل نہیں رہی عام عدالتوں کے اندر عام عام آدمی کا تو کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں نیب کو اتنی تیزی تھی کرونا کے اندر بھی یہاں تک کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شباز شریف صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی کینسر سروائیور ہیں ان کو بھی سپیشل کیر کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی سسپیکٹبل ہیں تو کوویٹ اگر ان کو ہو جائے تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے تو یہ چیزیں یہ جو پھرتی ہے یہ آپوزیشن کی وکٹمائزیشن نیب کے تھو ہو جائے یا ان کی جتنی بھی تیز کاروائی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی زیرو ہے ان کی پرفارمنس زیرو ہے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے آن گراؤنڈ حکومت کا نہ معیشت پہ کنٹرول ہے نہ کرونا پہ کنٹرول ہے نہ ٹڈی دل پہ کنٹرول ہے ملک تباہ ہو رہا ہے اور یہ جب ان کی یہاں پرفارمنس زیرو ہوتی ہے تو ان کو ایک ہی چیز یاد آ جاتی ہے کہ آپوزیشن کو پکڑ کے گندہ کرو اور وہاں بھی یہ برے طریقے سے شہباز شریف صاحب نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یا نہیں بلکل پہلے بھی ہوئے اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نیب کو اپنا ویسے ہی ابھی تو بند کر دینا چاہیے ہے کیونکہ کووڈ پوزیٹیو آ گیا ہے یہ جس طریقے سے عام عوام کے اندر بیماری پھلا رہے ہیں یہ وہاں بھی جا کے یہ آپوزیشن میں بھی پھلائیں گے تو ان کو تو اصولی طور پر جہاں بھی کووڈ پوزیٹیو آ رہے ہیں ان دفترات کو سیل کیا جا رہا ہے یا مہا چودہ دن کے لیے لیکن اصولا نیب کو ابھی بند کر دینا چاہیے کیونکہ کرونا کی کیسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے رانا احسان صاحب میں بریک کی طرف جاؤں گی اس کے بعد پھر اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے سیو آفٹر دو بریک جو نواز شریف صاحب کی ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے اور اس کی وجہ سے جو حکومت میں اس طرح پایا جا رہا ہے اچھا سینٹر صاحب ذرا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں دس پوائنٹ ان ٹائی میں بڑا کروشل میٹر ہے اور پاکستان کی عوام کی صحت اس کے اوپر اس کا انحصار ہے سینٹر صاحب سندھ نے بڑی ارلی لوکڈاؤن کیا اور بڑا سٹرکٹ لوکڈاؤن کیا وفاق کا اور پنجاب کا اور کے پی کے کا نظریہ کی تھوٹ ذرا مختلف تھی اب ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس رپورٹ کے اندر بزدار صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر چار ہفتے کا لوکڈاؤن کری یہ میڈ میے کی رپورٹ ہے آپ کو اس رپورٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی اور آپ کی نظر میں جو وفاق نے کیا یا وفاق نے جس طریقے سے اس تمام صورتحال کو مینج کیا وہ درست تھا پیٹلز پارٹی کا موقف اور شد گورنمنٹ نے جو بھی اسٹیپ کیے جو بھی ایکشن کیے جو بھی ڈیسیشن کیے وہ بہت واضح تھے اور کرونا کو کیسے چائنا نے کیسے ڈیل کیا تھا یورپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا تھا پھر USA نے پوری دنیا نے کس طریقے سے ہینڈل کیا تھا اور جو بھی کرونا افیکٹیٹ ہمارے تافتان سے زائر ہی نہ آئے یا پھر تبلیگی جماعت کے جو پورا ملک میں پھیل گئے تھے پیچھے سندھ گورنمنٹ نے جس طرح سے ان کو ٹیکل کیا اس کو جس طرح سے کرونا کے پھیلاؤں کو روکا وہ سب کے سامنے ہے پرائنسٹر کی پالیسیز پریس کانفرنسز میٹنگ سمیم کا موقف اور فیڈل گورنمنٹ کا جو بھی رول رہا ہے وہ ہمیشہ اس میں کنفیون پیدا کیا ہے وہ بیوبیس رول رہا ہے تب ہی بھی اس معاملے کو سیریس نہیں لیا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کس طرح سے پھیل رہا ہے کس طرح سے موت کی بازار گرم ہونے جا رہی ہے اور ہمارے فیڈل گورنمنٹ کا کوئی واضح میسیج نہیں آ رہی ہے کوئی واضح پالیسی نہیں آ رہی ہے اگر ان کو پیسہ بچانا زیادہ ضرورت ہے لوگوں کے زندگیوں سے کوئی محبت نہیں ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سٹیٹ کے پرائنسٹر کا رول نہیں ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ریسپانسیبل ہونی چاہیے ہمارے زندگیوں کو بچانے کے لیے اس کو اس کی ریسپانسیبلی لہنی چاہیے جو یہ پاک سے یہ گورنمنٹ نہیں لے رہی ہے اچھا لیکن سینیٹر صاحب اس کے دفاع میں اس کے دفاع میں سینیٹر صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھئے اب تو دوسرے ممالک جنہوں نے بڑا سٹرک لوک ڈاون کیا تھا انہوں نے بھی لوک ڈاون کھولنا شروع کر دیا ہے اب معیشت کو بھی باقی زندگی کو بھی کمپلیٹلی روکا نہیں جا سکتا احتیاطی تدابیر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ویکسین کب بنانی ہے ایسی صورتحال میں سینیٹر صاحب کیا ہم حکومت کو وفاقی حکومت کو مورد الزام ٹھہرا بھی سکتے ہیں باقی ممالک بھی اب لوک ڈاون کھولنے کی طرف آگے ہیں دیکھیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں بیپوس پارڈی اتفاق کرتی ہے ہمارے سندھ میں گورنمنٹ ہے وہ بھی اتفاق کرتی ہے باقی اپوزیشن پارڈیز بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایک واضح اعلان فیڈل گورنمنٹ کر لے پرائی مینسٹر پورے مورک کا پرائی مینسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا پرائی مینسٹر نہیں ہے اس کو ایک واضح لائن لینی چاہیے کہ ہمیں یہی سٹیپس لینے ہیں اور جو بھی ایس اوپی بنتی ہے جو بھی پالیسی بنتی ہے اس پر سب لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے جو واضح طور پر ان کے دیسیشن میں نظر نہیں آرہا ہے واضح کوئی پالیسی نظر نہیں آرہی ہے وہ تو گھماپرا کے سندھ گورنمنٹ نے جو بھی سٹیپس بھی تھے جس سے کرونا کے پہلاؤں میں کافی بہتری ہوئی روکنے میں کافی بہتری ہوئی سو سائٹی نے سب لوگوں نے اس کو اپریشیئٹ بھی کیا کہ اس کے سالاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں تھا ہمارے پورے ملک میں بھی اُدھی پالیسی بھی عمل کیا گیا لیکن صرف اور صرف ان کی کنفیوز پالیسی کی وجہ سے وہ لاگ ڈاؤن اس طرح سے ایفیکٹیو نہیں ہوا اب جب لاگ ڈاؤن کول دیا گیا ہے تو ایس او پیس پہ کس طرح سے عمل ہو رہا ہے اور اس ایس او پیس دے عمل نہ ہونے کی زبیداری کول لے رہا ہے اور پروانسز فیڈل گورنمنٹ باقی اداروں کے بچ میں کوارڈینیشن کی کیا سورت آل ہے یہ 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 کوسٹن مارک ہیں جس کی کلیر کلیریفکیشن قوم چاہتی ہے لوگ چاہتے ہیں حکومتیں چاہتی ہیں کہ پروانسز نے ایک واضح محقوب لے کیا ہے اس پہ سکتی سے عمل کمیں کریں آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں انہوں نے جہاں جہاں پالیسی کی ہے وہاں پہ انہوں نے اسٹرک لاگ ڈاؤن کرنا ہے تو اسٹرک لاگ ڈاؤن کیا ہے یہ نہیں کیا کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا ایسے کچھ ہوگا سینیٹر صاحب کیا ہم سعودی عرب سے اپنا آپ کو کمپیر کر سکتے ہیں لیکن لیکن کیا ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان کو سینیٹر صاحب سعودیہ سے کمپیر کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ سعودیہ کے اندر ایک مونارکی ہے ایک شاہی نظام ہے اور یہاں ایک جمہوری نظام ہے جس کے بعد صوبے بھی اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ ہیں اگر وفاق نہیں ایس او پیز کے اوپر اطلاق کر سک رہی تو کیا سندھ حکومت ایس او پیز کے اوپر صحیح سے اطلاق کروا سک رہی ہے کیونکہ اب تو ایس او پیز کی خلاف ورزی کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی کرتے تو اس کے اوپر سٹرکنس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو بڑا سختی سے برتا جائے گا اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی بات کریں گے فیڈل گورنمنٹ اور اس کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب سندھ گورنمنٹ نے ایک سٹرک لاکڈاؤن کیا تو ہمارے گورنر صاحب کا کیا رول تھا جو خود بعد میں کرونا سے افیکٹ ہوا پھر آپ کے فیڈل منسٹرز جو ہے چارٹر جوز لے کر کراچھی آخر پریس کانفرس کرنا شروع کر دیتے وہ لوگوں کو اس کو توڑنے کو لاکڈاؤن کو توڑنے کے لیے ابھارتے ہیں کہ بھئی اس کو فالو نہیں کرو تو یہ کوئی بنانا سٹیٹ کی طرح اس کو چلانا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ایک پراؤنشل گورنمنٹ ایک ڈیسیشن لیتی ہے اگر وہ ڈیسیشن کو قابل کابول نہیں ہے وہ غلط ہے تو آپ فیڈل گورنمنٹ اس سے بیٹھ کر بات کریں اس کو گائیڈ لائنز دے کے بہن سے عمل کرو یہ کونسی کہہ کہ پولٹیکس کھیلنے کے لیے آپ نگل پڑو اور پریس کانفرنس کرو کہ یہ نہیں ہو رہا ہے وہ ہو جائے اس قسم کی صورتحال کی وجہ سے یہ ابھی جو زیادہ نقصانات ہو رہے وہ اس لیے ہو رہے لاک ڈاؤن ہو کر رہا نہیں کرنا اگر ایز کہیں پہ کرنی ہے تو کیا کیا ایسو پیس کے ساتھ کرنی ہے اس پہ عمل کیا کرنا ہے اس کیلئے گائیڈ لائنز چاہیے فیڈل گورنمنٹ کی جس میں مکمل طور پہ انہوں نے دیتیادی کا مظہرہ کیا کسی قسم کا کوئی میسیج نہیں گیا کہ کوئی سب فیڈریٹن یونیٹس اور فیڈریشن جو ہے ایک پیچ بھی ہیں نتیج تن یہی ہوا کہ روزانہ کے بریاد پہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں رائٹس ہے نزاب اچھا رانزاب آپ کی دروہ آتی ہوں اچھا ابھی ایس پوائنٹ ان ٹائم جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ہم ایک سڈن سپائک دیکھ رہے ہیں حکومت نے سرٹن ایسو پیز دی ہے ان ایسو پیز کی دھجیاں عوام نے بکھیر دی کیا اس کا ذمہ دار بھی آپ حکومت کو ٹھہرائیں گے یا کچھ عوام پہ بھی ذمہ داری ڈالیں گے دیکھیں حکومت کا کام باتیں کرنا نہیں ہے یا ایسو پیز دینا نہیں ہے ان کی امپلیمنٹیشن بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر حکومت صرف ٹی وی کی حد تک ہے یا اسلام آباد کے پچیس کلو میٹر کرانے ہیں جو حکومت کی رٹ ہے وہ حکومت اس کو انفورس کرے گی تو وہ ہوگی نا جی آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کی انفورسمنٹ نہیں ہے اور یہ صرف باتوں کی حد تک ٹیلیویجن کی اوپر ہیں اور یہ کرونا کی سپائک میں آپ کو یہی پتا رہا ہوں کہ پندرہ مئی کی پنجاب گورمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ساڑھے چھے لاکھ لوگوں کو لاہور میں کرونا وائرس ہے یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے سیمپلنگ کے تھوڈیٹا کلیکٹ کیا تو حکومت کی مس مینجمنٹ تو آپ کو ہر فیز میں نظر آئی ہے جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور ابھی جو حکومت کی پالیسی ہے کہ یہی ہے کہ حکومت نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں حکومت کہیں نہیں نظر آتی اور ٹوٹلی مدہ عوام پر ڈال دیا ہے بدقسمتی سے حکومت تو عوام کا اعتماد بھی نہیں جیت سکی یہاں تک کہ یہ رومرز چل رہے ہیں کہ یہ پیسے لیتے ہیں لوگوں کو کرونا پوزیٹیو کرنے کے لیے تو اس طرح کے جو رومرز ہیں اس کو کس نے ختم کرنا ہے اس کو گورمنٹ نے ختم کرنا ہے اپنی میسیو میڈیا کیمپین سے جو آپ کو نہیں نظر آتی اس کو کس چیز نے ختم کرنا ہے عوام کے اعتماد سے جو حکومت کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو اگر حکومت کی پرفارمنس میں نہیں گنیں گے تو یہ عوام پہ مدہ تو نہیں ڈال سکتا جی رائٹ ٹھیک ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ تینوں نے مجھے جوائن کیا ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ پارلمنٹری سیکرٹری فور ہیلتھ پی ٹی آئی کی رہنما رانہ احسان افضل خان صاحب پی ایم ایل این کے رہنما اور سینیٹر گیان چند صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما تینوں کا بہت شکریہ آلٹیمنٹلی ناظرین کرونا وائرس کے اندر اکیلی حکومت نہیں لڑ سکتی نہ وفاقی نہ صوبائی اکیلی لائنفورسمنٹ ایجنسیز بھی نہیں لڑ سکتی نہ ہی اکیلی ایڈمنسٹریشن لڑ سکتی ہے اس کے اندر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ایس او پیز حکومت دے رہی ہے ان کو منوان مان کر تسلیم کر کے ان کو انپلیمنٹ بھی کیا جائے صرف سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال نہ دیا جائے کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے اگر آپ ہیلڈی ہیں اگر آپ صحت مند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر کسی کو کرونا دے رہے ہیں تو وہ بھی صحت مندو یا وہ شخص اپنے گھر کے اندر اگر کرونا لے کر جا رہے تو وہ جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر تمام افراد صحت مندو تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے فوری طور پر اپنے آپ کو آسلیٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر سمٹمز ایسے کوئی آ رہے ہیں سیکنڈلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمٹمز آ رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی کرائیے اور اس کو کسی قسم کا سوشل ٹیبو نہ سمجھئے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے سٹے سیف اللہ حافظ و ناصر